اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد زاکر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیم اسٹیڈی مشریل دوستوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نئے تعلیمی سیشن دوار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے اور زیادہ تر اسکولوں میں درسی کتب کی تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا ہے زیادہ تر اسکولوں میں ابھی درس و تدریس کا بقائدگی سے آغاز نہیں ہوا کیونکہ حکومت کے جانب سے ہلایات ہیں کہ آپ کو دو جنوری سے آٹھ جنوری تک اسپیڈنٹ ویک کلیبریشن کرنا ہے اس ایک ہفتے میں ترہ ترہ کی پروگرام ترہ ترہ کی موضوعات پر پروگرام ہو رہا ہے تمام اسکولوں میں جس کے ہو جا کر درس و تدریس کا نظام ابھی بقائدگی سے اسکولوں میں شروع نہیں ہوا انشاءاللہ منگل یا نو تاریخ سے اسکول میں بازابطہ کلاس شروع ہو جائے گی جیسا کہ آپ لوگ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا محول تیسری جماعت کے لیے ہیں تو ہم نے سوچا کہ درس و تدریس تو شروع ہوگی لیکن گارج نظرات طلبہ اور کچھ افادزہ میں کچھ افادزہ کی بات کر رہا ہوں زیادہ تر افادزہ ماشاءاللہ جانکار ہیں وہ جانتے ہیں تو میں خاص کر کے مخاطب کرنا چاہتا ہوں گارج نظرات اور طلبہ کو کہ آپ اپنے بچوں کے کتاب کو پہلے سمجھئے یا بچے درسی کتب کو پہلے سمجھیں یہ کتاب کیا ہے اس میں کیا پڑھایا جائے گا اس کتاب کو پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا جب آپ کو اس بات کتاب کا علم ہو جائے گا کہ اس کتاب سے مجھے کیا علم حاصل ہوگا میں کیا جانوں گا مجھے کیا سیکھنے کو ملے گا تو آپ کے اندر ایک الگ جذبہ پیدا ہوگا علم حاصل کرنے کا ایک الگ جذبہ پیدا ہوگا تو آج کی ویڈیوز میں ہم ہم ہمارا محول تیسری جماعت پوری کتاب کا آہاتہ کریں گے تجزیہ کریں گے کہ اس کتاب میں کتنے چپٹر ہیں کتنے صفات پر مشتمل ہیں اس کتاب میں کونسے چپٹر میں کیا پڑھایا جائے گا اور دگر باتیں ساتھی ساتھ ہم آپ لوگوں کو آج بتائیں گے کہ ہمارا پہلا ایکزام سمیٹیو ایکزام کب ہوگا اس میں کہاں تک کوشن آئے گا کہاں تک ہم لوگوں کو پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آئندہ مستقبل کا لائے عمل تیار کریں گے کہ ہم لوگوں کلاس کس طرح شروع کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ کتنا پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی ابتدائی باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تو چلیے ہم لوگ وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے سبق کی جانب بڑھتے ہیں آج کی موضوع کے جانب بڑھتے ہیں دوستوں یہ کتاب ہمارا محول تیسری جماعت کے لیے ہے کتاب اس پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت مغرب بنگال مغرب بنگال پریمری ایجوکیشن بورٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے تمام سرکاری سکولوں میں یہ کتاب مفت تقسیم کی جاتی ہے اس کتاب کی خریداری خرید و فروغ قانون جرم ہے ٹھیک ہے میرے پاس جو کتاب ہے یہ 11 ایڈیشن ہے 2022 میں یہ چھپا ہے ویس بھنگال ٹیکس بک کار پوشن لیمیٹیڈ میں ٹھیک ہے یہ تھی کتاب کے بارے میں اتدائی معلومات یہاں پہ کتاب کو تیزاری میں کون کون سے لوگ شامل تھے ان کے بارے میں ذکر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ہمارا چپٹر شروع ہو رہا ہے پہرست پہلا ہے صفحہ نمبر ایک سے صفحہ نمبر پچیس تک جسم ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے غزہ اس کے بعد لباس اس کے بعد مکان اس کے بعد خاندان اس کے بعد آسمان اس کے بعد وسائل اس کے بعد انتباہ اس کے بعد درسی صلاح مشورہ یہ امومن اس آجزہ کے لیے ہوتی ہیں تلبہ کا کام صفحہ نمبر ایک سو چھپن تک ہے صفحہ نمبر ایک سے صفحہ نمبر ایک سو چھپن تک تو اس طرح اگر ہم ہم کتاب کو تین حصہ میں ہم نو جانتے ہیں کہ ہمارا سالانہ تین اگزام ہوتا ہے ڈھر پھر 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 سٹرم سکرن ٹھٹرم ٹرم ٹرم مرے گزر کامکٹ ہوتا ہے سال کملیٹ ہوتا ہے تو اگر اس کتاب کو ہم تین حصے میں تقسیم کریں گے تو ایک فو چھپن صفحہ لگ بھگ لگ بھگ آپ آپ کا باون صفحہ ہر ایک اگزام میں آئے گا ٹھیک ہے تو باون صفحہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دو چپٹر میں کمپلیٹ ہو جارہا ہے پچاس پر نمبر پچاس پر جسم اور غزہ یہ فرسٹ کرم کے لیے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جارہا ہے لیکن چونکہ فرسٹ کرم میں زیادہ وقت ملتا ہے اسکولوں میں درس و تدریس میں تو زیادہ تر اسکول کیا کرتے ہیں کہ لیباس کو بڑھا جاتے ہیں زیادہ دور تک اگزام لیتے ہیں تو ہم لوگ فرسٹ کرم کے لیے لیباس تک صفحہ نمبر چوفر تک پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا پہلا ٹرم فرسٹ کرم اگزام اپریل میں ہوتا ہے تو اپریل میں اگزام شروع ہوتا ہے اپریل تک ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ جسم غزہ اور لیباس یہ تین چپٹر مکمل کر لیں ٹھیک ہے یہ تھی پہلی بات اب دوسری بات کہ کتاب میں ہم لوگوں کے لیے کیا ہے تو آپ دیکھئے صفحہ نمبر ایک سے لے کر ہم لوگ صفحہ نمبر بیس تک جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہاں پہ سائنس انسانی جسم اور کھل کچھ جیسے معظوم آر ملیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھئے یہاں پہ بچے لوگ کھل رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ انسان کے جسم کے بارے میں بات ہے داد صاف کرنا چاہیے یہاں پہ دیکھئے ناک کان آگ جلد زبان سب مل جل کر کام کرتے ہیں ہم پانچ ٹھیک ہے تو یہاں ہم لوگ صفحہ نمبر بیس تک کیا پڑھیں گے جسم کے بارے میں دیکھئے یہ کھیل کود میں شامل ہے تیرنا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے بیگمنٹن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو انسان کے جسم میں مختلف آزہ ہیں ہڈی چمڑا جلد ٹھیک ہے گوشت وغیرہ وغیرہ تو اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پڑھیں گے صفحہ نمبر پچیس تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جاندار جانوروں کے بارے میں بھی یہاں پہ ہم لوگوں کو علم حاصل ہوگا اس کے بعد ہم لوگ صفحہ نمبر پچیس سے لے کر پچاس تک کیا پڑھیں گے غزہ کے بارے میں غزہ کے بارے میں پڑھیں گے اس حصے میں ہم لوگ سائنس پر مطالعہ کریں گے جسمانی تعلیم اور صحت کے ساتھ ساتھ جغرافیا نیز آخری حصے میں تاریخ کا بھی مطالعہ کریں گے تاریخ کی تمام باتیں موجودہ حالات کے حوالے سے شروع کی گئی ہیں اس کتاب میں موجودہ دور میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ ماضی میں کیسا ہوگا اس کے بارے میں ہم لوگ کوشش کریں گے جاننے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگ کیسے جلایا گیا ہم لوگ یہ سب بھی دیکھیں گے جیسے آپ دیکھیں صفحہ نمبر تیتالیس صفحہ نمبر تیتالیس یہاں پہ دیکھیں آگ کیسے جلایا گیا اس کے بارے میں بات ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح صفحہ نمبر تیتالیس میں آگ ہم لوگوں کو پہلی مرتبہ کس طرح ملا اس کے بارے میں ذکر ہیں ٹھیک ہے دیکھیں موشی پالن اور آگ کی تاریخ ٹھیک ہے تو یہ صفحہ بھی امپورٹنٹ شپٹر ہے ہم لوگ یہاں پہ غزہ کے بارے میں اور آگ کے بارے میں جانیں گے ساتھ ہی ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں گے ٹھیک ہے اور جغرافیہ کا بھی چلیے آگے چلتے ہیں آگے ہم لوگ 51 سے 22 تک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں پیج نمبر 51 ایک مٹھاں 51 سے 22 تک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جغرافیہ پر مجتمل تھوڑا سا سلیبس ہے لباس کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ لباس پہنا جاتا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے ٹھیک ہے لباس کا اقتصادی پہلو کے بارے میں بھی ذکر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگ مختلف موسم میں ہم لوگ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے ٹھیک ہے یہ تھی صفحہ نمبر باسر تک کا ذکر ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ اور نقشے بارے میں نظریہ قائم کریں گے ہم لوگ اور نقشوں کو سمجھیں گے دیکھیں گے اور سمجھیں گے دیکھیں جیسے یہ ایک گھر کا ڈیزائن ہے یہاں پہ کہاں پہ بارچی خانہ ہے یہ دیکھیں اس طرح کا نشان یہ بتا رہا ہے اس فونے کا کمرہ ہے یہ یہ بیلڈروم ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا نشان جہاں جہاں ہے یہ بیلڈروم ہوا اس طرح کا نشان دیکھیں یہ بارچی خانہ کو ظاہر کر رہا ہے اس طرح کا نشان کہاں پہ یہ ہے یہ بارچی خانہ اس طرح کا نشان تو یہ نقشوں کو دیکھ کے ہم نقشوں کو پڑھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ چپٹر بھی بہت مجھدار ہوگا ہم لوگوں کا گھر بار والا اس کے بعد یہ ہم لوگوں کا چلے گا آپ کا صفحہ نمبر کہاں تک چلے گا یہ چلے گا تک ٹھیک ہے آگے ہم لوگ دیکھیں گے آگے چلیں آگے کیا ہے آگے صفحہ نمبر 91 صفحہ نمبر 91 بہت ٹائم لگ جا رہا ہے صفحہ نمبر 91 آگے 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 صفحہ نمبر 91 ہم لوگ پڑھیں گے خاندان کے بارے میں ٹھیک ہے اس چپٹر میں ہم لوگ خاندان کے بارے میں پڑھیں گے کہ خاندان کیا ہے خاندان میں کون کون لوگ شامل ہیں ان لوگوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد خاندان میں کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں قریبی رشتہ دار کون ہیں دور کے رشتہ دار کون ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنے خاندان کے بارے میں ایک مطلب چارڈ بھی بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اپنے خاندان کے بارے میں لکھئے آپ کے خاندان میں کون کون لوگ شامل ہیں ٹھیک ہے یہ ہوا اس کے بعد صفحہ نمبر 131 اس کے بعد ہم لوگوں کا کیا ہے ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں 111 111 111 111 اس کے بعد آسمان ٹھیک ہے دیکھیں صفحہ نمبر 112 سے صفحہ نمبر 112 سے 130 تک ہم لوگ آسمان کے بارے میں پڑھیں گے آسمان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے سورج کہاں ڈوبتا ہے کس وقت ہم لوگوں کا سایا کس جانب ہوتا ہے ٹھیک ہے آسمان میں چاند ہے آسمان میں سورج ہے تو گرمی ہم لوگوں کو چاند سے زیادہ ملتی ہے سورج سے زیادہ ملتی ہے اس کے بعد کبھی ہم لوگوں کو چاند نظر آتا ہے کبھی چاند نظر نہیں آتا کبھی ہم لوگوں کو آسمان میں بہت زیادہ ستارے نظر آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں ایسا کیوں ان تمام باتوں کا مطالعہ ہم لوگ آسمان چپٹر پر کریں گے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کا بغاور مطالعہ کرنا ہوگا اس میں یہ بہت نوزدار چپٹر ہے ٹھیک ہے یہ آسمان چپٹر بھی ہو گیا آسمان چپٹر کے بعد جو ہے وسائل ہے ٹھیک ہے ایک نٹ وسائل آپ کا صفحہ نمبر 111 سے شروع ہو رہا ہے یہ رہا وسائل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وسائل قدرتی چیزیں جو ہمارے اردگرد موجود ہیں جن سے ہم پائدہ اٹھاتے ہیں اس کو ہم لوگ وسائل بولتے ہیں ریسورس بولتے ہیں جیسے پہاڑ جیسے ندی جیسے پانی جیسے کوئلا ٹھیک ہے جیسے لکڑی پیڑ پودے یہ تمام چیزیں وسائل میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو وسائل کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ سکھیں گے کہ وسائل کیا کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اس چپٹر میں ہم لوگ پہلے جسم کے بارے میں جو ہم لوگ پہلے چپٹر میں سکھا ہے اس کا یہاں استعمال کریں گے پانی ہوا زمین اور آسمان سب ملا کر وہ قدرت کے بارے میں بھی ہم لوگ علم حاصل کریں گے انسان کے ذریعہ پیدا کردہ وسائل کے بارے میں بھی ہم لوگ جانیں گے وسائل کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو شارٹ کٹ میں بتایا کہ جو چیز انسان کی ہردگرد موجود ہے جسے انسان پائدہ اٹھاتا ہے اس کو وسائل بولتے ہیں تو ہاتھ بھی پاؤں بھی میرا بھائی میرا بھان میرے تلبہ میرے افتاد یہ سب وسائل ہیں ہر چیز وسائل ہیں جسے انسان فائدہ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کے بارے میں اس چپٹر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ پیڑ پودے سب وسائل میں شامل ہیں ٹھیک ہے ایک درخت اور بہت سے جاندار اس چپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ درخت سے کیا حاصل کر سکتے ہیں جاندار کا نام پرندے درخت سے کیا حاصل کرتے ہیں تو یہ سب چارٹ ہے اس کو ہم لوگ فالف کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کا ماملہ ہے یہ 145 صفحہ تک ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ کہاں 145 تک آگئے ٹھیک ہے 146 میں انتباہ انتباہ مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے وارننگ انتباہ مطلب وارننگ یہاں پہ ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو راستہ کس طرح پار کرنا چاہیے جب آندھی آئے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اگر ہم لوگ کوئی کرنٹ کا کام کر رہے ہیں بجلی کا کام تو کس طرح کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں یہاں پہ ہم لوگ سیکھیں گے اگر کوئی پانی میں گر جاتا ہے دریا میں تو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری باتیں ٹھیک ہے دریا میں ہم لوگ طلاب میں بنگال میں طلاب بہت زیادہ بہت سارے بچے جاتے ہیں طلاب میں نا نے دیکھے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو گر جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو تو یہاں پہ دیکھیں پورا بتایا گیا پہلے اس کو لٹا دینا چاہیے لٹانے کے بعد اس کا سر کو اوپر کے جانب کرنا چاہیے اس کے بعد اس کے دانت کو کھلنا چاہیے اس کے بعد اس کے موہ میں پھونکنا چاہیے اس کے بعد اس کے خینہ کو طاقت ہلکا دبانا چاہیے ٹھیک ہے یہ تمام باتیں ہیں تو یہ انتبا میں ہم لوگ سکھیں گے کہ ہم لوگوں کو کیا کام کس طرح کرنا چاہیے کہاں پہ خطرہ ہے ہر کام میں کچھ نہیں کچھ خطرہ ہے ہم لوگ اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں تو وہاں بھی خطرہ ہے اگر ہم سڑک پارٹ ٹھیک سے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا گاڑی ہم لوگوں کو ڈھککہ دے دے گا ہے نا اگر ہم لوگ زیادہ بارش میں باہر جا رہے ہیں تو ہمارے گھر کے باہر میں لیمپوس ہے لیمپوس جہاں سے بلی لیلٹین سٹریٹ لائٹ جو ہوتا ہے اب اس سے تار بارش میں اس کو اگر ہم چھو دیں گے تو ہمیں کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے تو ان تمام باتوں کے بارے میں ہم لوگ اس شپٹر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھئے کچھ تصاویر ہیں ان تصاویر کو ہم لوگ رنگ بھریں گے اور یہاں پہ ہم لوگوں کا چک بک ختم ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو پیارے بچوں اس کتاب کے بارے میں کچھ باتیں الگ سے ہیں جو آپ کو بتانی ضروری ہے اس کتاب میں پورے کتاب میں کہیں پر بھی سوال جواب بول کر کوئی تفور نہیں ہے جس طرح آپ کے اردو بک میں انگلیش بک میں چپٹر پڑھانے کے بعد سوال جواب دیا گیا ہے بیسے یہاں پہ سوال جواب نہیں ہے کہ سوال جواب دے دیا گیا ہے بچے اس کو حل کر لیے اور میں افیل کو یاد کر لیا اگزام ہو گیا ہے اس بک میں ایوی ایس میں ہمارا محول میں ہم لوگوں کو چپٹر کے اندر سے سوال نکالنا ہوگا جو ہم پڑھانے کے دوران مطلب کلاس کے دوران جو سبق پڑھائیں گے اس کے آخری میں ہم آپ لوگوں کو سوال جواب کرا دیں گے آپ لوگ تمام سوال جواب کو اپنی کوپی پہ نوٹ کر لیجئے گا ضرور سے اور دیکھئے صرف ایسا نہیں ہو کہ سوال جواب نوٹ کر لیا اسی سے اگزام میں آئے گا ایسا ضروری نہیں ہے آپ کو سبق کو بھی سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے تو ای بی ایس کی مکمل مکمل ویڈیو آپ کو دیکھنا ہوگا اگر آپ مکمل ویڈیو نہیں دیکھئے گا تو آپ کے اگزام میں مارکس کس طرح آئیں گے میں اس کا مطلب آپ کو کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا لاسٹ وقت میں آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا اچھا اس کے بعد اس کتاب کے ایک بہت بڑے خوبی یہ ہے اس کتاب میں ہر صفحہ پر آپ دیکھئے ورکشٹ دیا ہوا ہے کام ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا پڑھئے اس کے بعد کام کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے جاہے دیکھئے روشنی اور گرمی کی سکھ بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے صبح کی وقت کم ہوتی ہے بڑھتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو لکھنا ہے چارٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ حل کریں گے دورانے تدریس اور امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آج ہم نے کتاب کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ساتھ ہی ساتھ کس طرح ہم لوگ آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ ہم لوگوں کا first term exam کب ہوگا کہاں تک آئے گا اس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا اس کے علاوہ کس chapter میں ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے کیا کیا سیکھیں گے اس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا محول کتاب آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ اس کتاب کو محسنگ کریں گے انشاءاللہ جب ہم لوگ پڑھائی شروع کریں گے کلاس تو آپ لوگ اور زیادہ محضوظ ہوں گے آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگے گا یہ کتاب اور انشاءاللہ کل سے اس کتاب کی درس و تدریس کی کا آغاز ہم کریں گے آج کیا ویڈیو بہت لمبا ہو گیا کوئی بات نہیں سلیبس ہے یہ جاننا ضروری ہے تو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک سلیبس کی کا آغاز کریں گے ہم لوگ سب تک کے لیے خدا حافظ اسلام علیکم ککار باُدیو باست ہم لنے سلیبس باست